جینا تو آدمی کے ساتھ ہے جینا تو پڑوسی کے ساتھ ہے کام تو کلک سے ساتھ کرنا ہے جینا تو پریوار میں ہے ان پہ محنت نہیں ہوئی اور محنت نہیں ہوئی تو ریجلٹ ہے سامنے آج بندوقیں صرف بھارت پاکستان بورڈر پہ نہیں تنی ہوئی ایک ای فورٹی سیون گھر گھر میں تنی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے وہاں محنت نہیں کی اور پھر ہم کہتے ہیں انسان اس سوٹا چلا جا رہا ہے ہوگا بائی ڈیفولٹ ہوگا کیونکہ جس کلاس روم میں ہم بچے کو بینے کیا آپ سکھاتے ہیں ویدیہ داداتی وینیم کا جیت رٹاتے ہیں اسی کلاس روم میں کھڑے ہوکے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ you are one of the forty and you have to be one of the best in the forty آپ کو ان چالیس بچوں میں سب سے بہلے آکے آکے کھڑا ہونا ہے اور ہر بچے کو ہم کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہر بچے کو سکھا رہے ہیں ویدیہ داداتی وینیم وینیہ داداتی پاترتہ ہم کہاں سے آئے گی contradiction ہے ہمارے content میں اور ہماری processes میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس فورم پہ رکھ کے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں آج اگر میں کسی ایسے اسکول کے سامنے کھڑے ہوکے یہ بات کرنا چاہوں جس کے کلاس روم میں ایک کلاس روم میں سو بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جس کے بچے ابھی ٹاٹل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں میں شاید اس کو نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ اس کو پہلے میں جو اس کی وہ problem solve کرنی ہے پھر کم سے کم جس فورم میں آج میں کھڑا ہوں fortunate ہوں میں اس فورم کے ساتھ بات رکھنے کے لئے کہ میں ان مدنوں پہ آپ سے بات کر پا رہا ہوں کر سکتا ہوں اور آپ شاید اس بات کو سمجھ سکتے ہیں پرائیٹی سے آپ کے مند میں جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ question نہیں گھوم رہا ہم کیسے کریں ہم کو تو دیڑھ سو بچے ایک کلاس میں بٹھا کے پڑھانے پڑھ رہے ہیں ایسی ہوگا سو ہمارا content بہت confusing ہے پورے کے پورے سکول سسٹم کو ایک نائس رے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہم بہت اچھا ڈیلیور کر پا رہے ہیں وہاں ہم اچھی ٹیچنگ کر پا رہے ہیں اچھا لرننگ ابھی نہیں ہے لرننگ نہیں ہے اس کا پرمان ہے کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے بارے میں آپ guarantee نہیں لے پائیں گے کہ یہ آدمی جب سڑک پہ گاڑی چلائے گا تو ٹرافک رولز کا violation نہیں کرے گا پڑھایا تو تھا آپ نے کسی ایک اپروپریٹ لیول پہ آکے آپ نے ٹرافک رولز کا چیکٹر پڑھایا تھا how to drive safe کا چیکٹر پڑھایا تھا لیکن لرننگ نہیں ہوئی صرف ٹیچنگ ہوئی یہ اس بات کا پرمان ہے لرننگ ہو گئی ہوتی تو جندگی بھر کے لیے ہو گئی ہوتی 2 پلس 2 جس وقت آپ لرن کرا دیتے ہیں نبی سال کی عمر میں بھی آدمی مرے گا تو 5 نہیں بولے گا 4 ہی بولے گا سارے تین پہ بھی سہمت نہیں ہوگا کیونکہ 2 پلس 2 آپ نے لرن کرا دیا لیکن driving کے رولز safety کے رولز آپ لرن نہیں کراتے آپ teach کرتے ہیں there is a basic difference between teaching and learning اور وہ ہم سوسائٹی میں دیکھ پا رہے ہیں سوسائٹی انجینئرز مانتی ہے آپ سے ایک سکول کے روپ میں آپ سے doctors مانتی ہے اچھے اچھے professionals مانتی ہے لیکن وہی سوسائٹی that's why I said میں سوارت کے تحت آیا ہوں آپ کے پاس میں یہ میرا سوارت ہے یہ سوسائٹی کو میں represent کر رہا ہوں میں ایک بہت چھوٹے سے حصے کو اس کا represent کر رہا ہوں لیکن ایک educator سے ایک principal سے ایک teacher سے ایک management of education سے ایک education minister سے اگر میں اس طرف آکے خڑا ہو جاؤں یہ سوسائٹی وہ content مانگ رہی ہے آج کہ صاحب ہم نے ڈھائی سال کا اپنا بچہ آپ کو دیا آپ کو اس کو physics پڑھانا ہے physics پڑھائیے chemistry پڑھانا ہے chemistry پڑھائیے لیکن جب واپس دیں تو ایک اچھا skilled آدمی بھی ہو لیکن ایک آدمی بھی اچھا ہو گیتہ رٹا رہے ہیں underline کر لیجئے گا گیتہ پڑھا نہیں رہے رٹا رہے ہیں ہم value education پڑھا رہے ہیں value of education نہیں پڑھا رہے ہیں value education کے نام پر کچھ گھٹنا ہے میرے ساتھ گھٹی ہیں اپنے گھٹنا میں ایک classroom میں گیا وہاں مہت سہیوگ تھا گاندھی جی نے سفائی کے بارے میں کیا کہا ہے یہ پڑھایا جا رہا تھا obviously it was a government school اور اس کمرے نے جالے لگے ہوئے تھے جن بچوں پر جن ڈیسٹ پر بچے نہیں بیٹھے ہوئے تھے ان ڈیسٹ کو صبح کسی نے صاف نہیں کیا تھا اور کمرے کی باقی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم گاندھی جی کے تین چیپٹر پڑھا کے گاندھی جی کے تین صدحانت پڑھا کے گاندھی جی کے صفائی کے بارے میں کیا صدحانت تھے اس بچے کو passing marks دیں گے جب وہ copy میں لکھ دے گا اور ہم اپنی تیسری کر لیں گے کہ ہم نے تو سکھا دیا تھا صفائی اب نہیں آئی تو ہم کیا کریں ہم فارملٹی کر رہے ہیں پڑھانے کے نام پہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اور ایسا بہت ساری چیزوں میں ہو رہا ہے کچھ جانے ہو رہا ہے کچھ انجانے ہو رہا ہے ہیمانسو جس دن میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو اچانک دو تین ادھارن دیئے تھے کتنا کنٹرڈکشن ہے ہمارے پڑھانے میں ہم لوگ آپ سب لوگ پڑھاتے ہیں اگر سکول میں نہیں پڑھاتے ہیں تو بچے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اور سے آتی ہے سنڈریلہ کی کہانی ہم سب لوگ پڑھاتے ہیں یا سنڈریلہ جیسی کوئی اور کہانی ہم سب لوگ پڑھاتے ہیں ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت تھی اس کا افیر تھا راج کمار سے یاو راج کمار کو چاہتی تھی پھر وہ سندر نہیں رہی کسی کارنوش اس کو کوئی شراب مل گیا جو بھی گھٹنا گھٹی دل گھٹنا گھٹی پھر اس کے خراب دن شروع ہو گئے پھر کچھ اچھی گھٹنا گھٹی واپس اس کو سندرتہ مل گئی اور واپس اس کو راج کمار مل گیا یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے ہم نے اچھا سوچا ہوگا کچھ ایک اچھا ورڈز کا اچھا گرامر کا اچھا کرافٹ اچھے رائٹ اپ کا کرافٹ کیا ہوتا ہے ایک ویجولائیشن آف انڈیکٹ ایٹروپیٹ ایج لرننگ پہ کیا ہوتا ہے ان سب کے بارے میں سوچ کے ایک کہانی انٹروڈویس کی لیکن اس کہانی کا انتر کیا پڑا اس کہانی کا امپیکٹ کیا پڑا بچے پہ اس کہانی کا بچے پہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے سندر دکھنا اور سندر دکھنے کے لیے بھلی فیر اور لبلی لگانی پڑے یا کسی کے اوپر تیزہ فیک نہ پڑے آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ ہی کے سکول میں پڑھنے والی ایک سامنے سی لڑکی جو میڈی کہیں ایسے علاقے سے یا ایسی پریوار سے آتی ہوگی جہاں ناک نقش اتنے سندر نہیں ہے جن کو ہم ابھی سندرتہ کی پریوارشہ میں بیٹھ کے اس کہانی میں گڑھتے ہیں اس پر کیا بیٹھتی ہوگی ان پر کیا بیٹھتی ہوگی اور یہیں سے بڑا سوچل ڈیوائیڈ شروع ہوتا چلا جاتا ہے ہم نے جانبوچ کے نہیں کیا یہ انجانے میں ہو رہا ہے ہم سے پر اس چیز سے کتنی گھٹنا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ہندی میں ویلوم سبت پڑھاتے ہیں ہم ویلوم سبت پڑھانے میں کیا بولتے ہیں ستری کا اُلٹا پرش کا ویلوم آکاش کا ویلوم دھرتی دھرتی کا اُلٹا آکاش دن کا اُلٹا رات رات کا اُلٹا دن میں اس فورم سے سارے ایجوکیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں ادھارن جو میں نے لیے دھرتی کا اُلٹا آکاش دن کا اُلٹا رات ستری کا اُلٹا پرش یہ ایک دوسرے کے اُلٹے ہیں یا پرکرتی میں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کو پرون کرتے ہیں پورکتانے ہیں اگر نیچر کے فائبر میں کھڑے ہوکے دیکھیں گے تو فائبرک میں کھڑے ہوکے دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کا تانہ بانا ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم کو بچے کو گرامر پڑھانی تھی کیونکہ ہمارے پاس میں شاید ویلوم صد پڑھانے کے لیے اس سے بیٹر ایگزامپل نہیں تھا تو ہم نے اپنے ماہت کیجئے گا مجھے یہ کہنے کے لیے مرخناوں کے چلتے کچھ اُدھارن بچےوں کے سامنے رکھ دیئے اور وہ زندگی بھر اس کے مائنڈ میں لوک ہو گئے نوکر کا اُلٹا مالک مالک کا اُلٹا نوکر اب زندگی بھر مالک اور نوکر اُلٹے بنے رہیں گے آپ بیوٹی دیکھیں کہ مالک اور نوکر تو ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ نہیں ہیں اس سسٹم میں پر کیا آپ کے سکول میں میرے سکول میں میں ایڈوکیشن منسٹر ہوں واجہ میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ that's why I said that I'm here I'm not here just for this lecture میرے اندر کچھ دکھ ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے کچھ پیڑا ہے دکھ کا مطلب پیڑا ہے اس پیڑا کا سمادھان شاید ہم اور آپ دونوں مل کے نکال سکتے ہیں اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں سے یہاں ہیمنشو بھائی یا دنگرہ صاحب کے کہنے پر ایک آدھا گھنٹے آپ سے بات کر کے لیکچر دیکھ کے جانے کے لئے نہیں آیا ہوں میں شاید ایک نئی شروعات کرنے کے لئے آیا ہوں اس دیش کے پین انڈیا فیلیو ایڈکیٹرز کے ساتھ میں کیا ہمارے سکولز میں کہیں کمپلیمنٹری کو سمجھنے کا کوئی چیپٹر ہے تاکہ بچہ یہ جان سکے کہ یہ تو سب ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری ہے how beautiful اگر میرے مند میں یہ بھاونا آ جائے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں تو میرا مالک میرے کمپلیمنٹری ہے اور مالک کے مند میں اور میں کسی کمپنی کا مالک ہوں تو میرے مند میں یہ بھاو آ جائے کہ یہ جو نوکر ہے نوکر مینز سامانے شب میں یوز کر رہا ہوں ایمپلائی ہے یہ میرا کمپلیمنٹ یہ مجھے کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کے بینا میرے کمپنی کا استطعتو نہیں ہے میرے بینا مالک کا استطعتو نہیں ہے میرے اندر اس کے بعد جب پترکار بنتا ہے سب سے پہلے ترت کر جلٹانے کے بعد لکھتا ہے لڑکیوں نے بازی ماری کمٹیشن کرایا تھا کہ لڑکیوں کے بیچ میں ہمیں ان وانٹڈ اینیمنٹی پیدا کر رہے ہیں کچھ کمپلیمنٹری سینسز ہیں سماج میں سب پورکتا میں چل رہا ہے پرکرتی میں تو بہت کچھ اتنا کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کا میں اسی لئے تھا کہ ایک پیرنٹ کے روپ میں میں دیکھتا ہوں میں اپنے بچے کے ساتھ ایک دن مارکٹ میں جا رہا تھا میں اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کو کہیں میں کسی اسکول کو بلیم نہیں کرتا پر کہیں سے آیا کہ یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے لوگ تو I mean they are disgusting اس نے مجھے کچھ ایسا he was six years old that time he said something I mean not nasty but something negative about it مجھے لگا یہ کیا ہو رہا ہے کنارے بھٹا والا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس کے بارے میں کچھ کہا کہ یہ تو سب انکروش کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹائپ کا کچھ بولا ٹھیک ہے I'm not supporting انکروشمنٹ but اس بندے کے پرتی اگر میرے بیٹے کے من میں ہین بھاو نہ ہے کیونکہ ہم کمپلیمنٹری شینس پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے تھوڑی سے ایکسرسائز کی میں نے اسے پیشے بیٹا بھٹا کھاتے ہو ہاں جی کب کب کھاتے ہو whenever بھٹا کہاں سے ملتا ہے فرشنٹی میں دلی سے پچاس کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے جہاں میرے پریوار کے کھیت ہیں وہاں پہ بھٹا بھی ہوتا ہے اس کو یہ پتہ تھا بھٹا تو گاؤں سے ملتا ہے تو کب جاتے ہو گاؤں دو تین مہینے میں ایک بار جاتے ہیں تو اگر گاؤں سے بھٹا کھانا پڑے تو کتنا سمیل لگے گا بھٹا ملنے میں کتنے بار بھٹا کھا سکتے ہو ایک سال میں ایک بار لیکن دن میں اگر ہفتے میں دو بار کھا لیتے ہو تو کس کی وجہ سے کھا لیتے ہو یہ تو بھٹے والے بھائیہ کی وجہ سے کھا لیتے ہیں important ہے یہ relationship پہنچاننا یہ relationship پہنچاننا important ہے یہ تو وقتیوں کے ساتھ ہم نے relationship پہنچاننا کتنا complementary fabric ہے اس کو ہم نے بات نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ادھارہ نہیں ہے کوئی chapters نہیں ہے کوئی theories نہیں ہے اس سب کو بات کرنے کی nature کے ساتھ تانے بانے کو پہنچاننے کی توریج نہیں ہے آج ہم بڑے شان سے کہتے ہیں petrol کی قیمت 50 روپے لیٹر 60 روپے لیٹر یہ petrol کہاں سے آتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں بچوں کے ساتھ discussions کی ہیں جن کا ذکر ہمانسو کر رہے ہیں میں بچوں کے ساتھ جاتا ہوں تو ان سب پر بات کرتا ہوں petrol کی قیمت 50 روپے لیٹر petrol کہاں سے آتا ہے آپ نے radar رکھا ہے ٹھیک سے وہاں گلف کنٹریز میں کوئے ہیں اسام میں کوئے ہیں وہاں کوئے ہیں وہاں سے نکل کے آتا ہے اس میں کتنا جاتا ہے 50 روپے میں سے کچھ نہیں جاتا پھر یہ 50 روپے کس لیے ہے اس کا تو پتہ نہیں سو کیا کر رہے ہیں بس ہم اس کو رٹا رہے ہیں 50 روپے میں petrol ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا بڑے باپ کا بیٹا اتنا petrol فونکنے کا دکھا رہی فرق نہیں پڑتا ہے کیا فرق پڑ رہا ہے کتنا petrol فونک رہے ہیں میرے پتا جی نے رشوت لے کے پیسے کمالی اس کے بعد میں کتنا ہی petrol فونک سکتا ہوں لیکن اگر اس ایج میں ہم نے بچے کو یہ سکھا دیا کہ اس دھرتی کے سارے انسانوں کی حیثیت نہیں ہے ملکے کی پیٹرول کی ایک بوند بنا سکیں دھرتی کے اندر کئی ہزار سال کی کیمیکل سوشل الگ الگ ترے کی پروسیسز کے بعد میں ایک پیٹرول کی بوند تیار ہوتی ہے اس کو دھرتی سے نکال کے میری گاڑی تک لانے میں ریفائن کرنے میں کچھ لوگ لگتے ہیں ان کا گھر چل سکے اس کے لئے میں پچاس روپے دیتا ہوں ایسا یہ نا تو اس کو اچانک اپنے پچاس روپے کی قیمت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہاں جا رہا یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پیٹرول بھی سمجھ میں آ جائے گا لیکن ہم نیچرل وے میں جیسا ہے ویسے کی طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کلاس رومز میں یہ میری ایک پیڑا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پر دھیان دیں بہت سارے ایسے کام ہم کر رہے ہیں ایک اور ادھارن میرے من میں آتا ہے میں نے اپنے بچے کی کتاب سے دیکھا اس کے بچے کی کتاب میں کسی جگہ آیا ایک شب تھا جنٹلمن اب جنٹلمن کے اوپر ایک تصویر بنا دی گئی ارلی چائلڈ ایج بہت ہی سوٹیڈ بوٹیڈ س آدمی ایک دم ایسے کھڑا ہوا بیگ لے کے ٹائی لگا کے اب کیا ہو گیا اس بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ جنٹلمن تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ جس ایج میں آپ اس کو یہ جنٹلمن سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اس کی پکٹوریل انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے لرننگ لیول تھرو پکٹور زیادہ ہے پر وہ اتنا نہیں سکھ رہا ہے جتنا آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تھری سکسٹی ڈگری سکھ رہا ہے اور یہ ہم کو سوکار نہیں ہے کہ بچہ تھری سکسٹی ڈگری سکھ سکتا ہے ہم کو لگ رہا ہے بچہ تو اتنا ہی سکھے گا جتنا ہم سکھائیں گے جی فر جنٹلمن لیکن بچہ تو اس پکٹور کو دیکھ کے ایک ایمیج بنا رہا ہے وہ زندگی بھر کے لیے قید کر کے رکھ رہا ہے اس کے بعد اس بچے کا فادر اگر کسان ہے زندگی بھر اپنے پاپا کو کسان نہیں مان سکتا جنٹلمن نہیں مان سکتا اگر اس بچے کے پاپا اگر اس بچے کے پاپا کو ایسا کام کرتے ہیں جو سوٹ ٹائی وائی لگانے کا کام نہیں ہے جس میں پروفیشن میں زندگی بھر نہیں مان سکتا ہے اور میں یہی کی بات کر لیتا ہوں ہم نے سب نے وہ پڑھا ہوا ہے یہی میں چار لوگ کھڑے کر دیتا ہوں اور آپ سے اس کونے میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں کہ وہ جو فلانے سجن کھڑے ہیں اون سے والے دا یلو سٹ نو 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 جنٹلمن کائنڈو پرسن ہم کس کو مارک کریں گے آپ بتا دیجئے اگر ایک آدمی ٹائی والا ہوا تو ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے لوگ کیا ہمارے مائنڈ میں ترنت کلک نہیں کر جائے گا ہم کس کے بارے میں بات کریں جس آدمیل ایک کرتا پجاما میں کھڑا ہو ایک بنا سوٹ بوٹ میں ایسے دنگرہ صاحب کی کھڑا ہو ایک بھائی صاحب کی کھڑا ہو ٹائی دگا کے آپ اس کونے میں کھڑے ہو I am talking about that gentleman kind of person and believe me how many of them in this room will not accept will not point out exactly the person I am talking about so یہ کیا کر رہے ہیں ہم کان سا ہے ہمارے اندر ہم کو بھی کسی نے gentleman کی پکچر دکھا دی ہوگی کسی سمیں knowingly or unknowingly so میں آپ سب لوگوں کا دھیان اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ 360 ڈگری سیکھ رہا ہے آج سے پچاس سال پہلے پڑھانے کا طریقہ آپ کا جو بھی تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ بچے کے پاس میں information کا صرف دو ہی زریعہ تھے school and parents unfortunately parents کے پاس میں information بہت کم ہوتی تھی as compared to school and teacher teacher کا information کا knowledge کا level کہیں زیادہ ہائی ہوتا تھا parents کا comparatively and generally specific cases کی میں بات نہیں کر رہا کم ہوتا تھا اس وقت آپ نے جو design کیا education کا system بہت اچھا تھا آج کی تاریخ میں بچے کے ہاتھ میں mobile ہے وہ بچے اپنے parents سے زیادہ جانتا ہے آپ نے اپنی تو چھوڑ دیجئے وہ دنیا کے اتنے لوگوں سے اپنے فون پر بیٹھ کے بات کر سکتا ہے اتنے لوگوں سے compete کر سکتا ہے کس کی طرح کے competition میں حصہ لے سکتا ہے آپ assume نہیں کر پائیں گے ہم اس بچے کو پڑھا رہے ہیں آج ہم اس بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں جس کا information کے level پہ صرف دو ہی source تھے اور credibility کے نام پر ایک ہی source تھا teacher mother father کبھی بھی کسی بچے کے لیے credible source of information نہیں ہوئے تھے آج بھی نہیں ہیں لیکن unfortunately اور fortunately technology یہاں پہنچ گئی ہے کہ اس بچے کے پاس اتنے source of information ہے کہ teachers کے سارے collective source of information کم پڑ گئے ہیں اس کول کا ہمارے سارے curriculum کم پڑ گیا اس کے سامنے we have to shape up a mind which is being affected which is being let me use this word which is being attacked day and night through every corner hundred tv channels five thousand games websites game sites and peer pressers all these things are attacking the mind each and every minute party میں بھی جاتا ہے تو وہاں پیر پیسر ہوتا ہے اب ہم کو اس کو ہنڈل کرنا ہے وہ بچہ ہمارے پاس میں چار گھنٹے کے لیے آ رہا ہے پانچ گھنٹے کے لیے آ رہا ہے so we have to shape up our education content and system and processes in a way so that we can make ourselves capable of handling that child sorry to say we have not prepared ہم پرانے ڈھول پیٹ رہے ہیں پرانے طور طریقوں سے اس بچے کو ہنڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلاس روم ہوگا obedient مانے جو بچہ کلاس میں کم بولے گا obedient نہیں ہوا جس کلاس روم میں کم سور مچے گا وہ زیادہ obedient کلاس ہوگی ایسا ہی ہم لوگ define کر کے رکھتے ہیں keep quiet is the definition of being obedient تو یہ ہمارے پرانے طریقے کسی سمیں اچھے رہے ہوں گے جب evolve ہوئے آج نہیں ہیں آج آپ آج اس کو بولنے نہیں دیں گے وہ باہر نکلتے کیا بولے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک نئی جنریشن ہماری critical پیدا نہیں ہو رہی ہے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں میرے کو کوئی شوق نہیں پڑھانے کا میں نے کہا میں تو educationist نہیں ہوں اور میرا education profession بھی نہیں تھا میں تو صحیح ہو کہ اس field میں آ گیا اور آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں کیوں میں کر رہا ہوں اس کی بات کیوں as a leader میری ضرورت محسوس ہو رہی ہے مجھ کو کہ ہمیں education کے content پر classroom کو classroom کو ایک آندولن میں بدلنے کی ضرورت ہے ساتھی ہو آپ کے پاس 40 بچے 50 بچے 30 بچے آپ کے classroom میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آندولن کی سب سے بڑے سب سے فرٹائل گراؤنڈ ہے کس چیز کے خلاف آندولن وہ جو سماج میں چل رہا ہے اس کے خلاف آندولن سماج میں دھرم کی جھگڑے چل رہے ہیں ہم کو classroom میں بیٹھ کے settle کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ جب جائے تو ان دھارمک جھگڑوں میں شامل نہ ہو پائے اگھن کو influence بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو clarity ہے اس کو internet پہ whatsapp پہ بھی کوئی ایسا material ملے تو اس کو clarity رہے نہیں نہیں I have understood it this is rubbish that we have to prepare for دھرم کے جاتی کے جھگڑے ہیں شیطرواد کے جھگڑے ہیں critical نہیں ہیں پانچ ہزار سال پہلے جس نے کچھ کہہ دیا اسی کو مانے بیٹھیں نیا کرنے کی شمطہ پیدا نہیں ہو رہی ہے ہمارے بچوں میں آپ دیکھئے کتنے بچے ہیں جو نیا پیدا کر سکتے ہیں نیا سوچ سکتے ہیں کیونکہ نیا کرنے کے لئے رسک چاہیے رسک لینے کی شمطہ چاہیے اور رسک لینے کی شمطہ ہم لوگ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں اس بچوں میں کیونکہ ہم جب پیدا کر پائیں گے تو ہماری کلاس میں پڑھنے والے چالیس بچوں میں سے کم سے کم 38 کے بیچے ہونی چاہیے ابھی تو 38 میں سے 40 میں سے دو کے بیچے اس کے بہت سارے اور سنیوک کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ جب کلاس روم سے ریولیشن سے پیدا ہوگا کانفیڈنس پیدا ہوگا نیا کرنے کی جیزیوشہ پیدا ہوگی ہمت پیدا ہوگی تو وہ چالیس میں سے 38 بچوں میں پیدا ہوگی کم سے کم اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ایک نیشن جو اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے ایک سوسائیٹی جو اپنے آپ میں اپنے تھوٹس پر کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے تھوٹس کے پرتی کرٹیکل اپنی کانفیڈنس کے پرتی کرٹیکل نہیں ہے کچھ نیا کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی ہے ڈیڑھے جار سال پہلے آرے بھٹ نے کہا تھا شونے ہیں شونے کی خوج کی اس نے کیا اور ہم نے ڈیڑھے جار سال کیا کیا ہم نے ڈیڑھے جار سال گانا گیا جب زیرو دیا میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی ہم نے گانا گیا اور اسی شونے کا ڈیڑھے جار سال پہلے جس ہندوستان نے شونے کا عشقار کیا اسی شونے کا استعمال امریکہ اور یورپ کے سائنٹسٹ نے کر کے پورا سائیبر ورل اس شونے میں کھڑا کر دیا ہم گانا گاتے رہ گئے جب زیرو دیا میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی انہوں نے سائیبر ورل کھڑا کر دیا آج وہ ٹوٹر چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں گوگل چلاتے ہیں یوٹیوب چلاتے ہیں ہم اپنی لڑکے لڑکے نوکری کرنے بھیجھتے ہیں ان کے یہاں پر اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت مہام دشتے ہیں پہلے سے ہم اچھے اچھا ہم نے کیا ہے کافی کچھ کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں کچھ نہیں ہوا میں with do respect to every educator میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے آج تک کی بہت اچیومنٹ ہیں آج میں اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو کہ اس منج سے بول پا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی اس بات کو لے کے question نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں ہاں کر رہا ہے اس کا دھرم اور جاتی کیا ہے وہ ایجوکیشن کے اچیومنٹ ہے آج ہمارے ہیں آج آپ کے سامنے کوئی آدمی انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اور آپ کے من میں کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھتا مطلب آپ کے من سماج کے من میں سماج میں کسی کے من میں یہ سوال نہیں اٹھتا ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرنے والے کی جاتی کیا ہے جب آپ پوچھ کے تو دیکھ لیں اس جاتی کے لوگوں کی ہمت کیسے ہوئے انٹرنیٹ یوز کرنے کی آج یہ کوششن نہیں بچا ہے سماج میں وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے پانچ سو سال پہلے گلام خریدنا اور رکھنا یا گلام کی طرح بکنا سماج کی سوکرتی میں تھا آج کوئی بھی دیکھتی اس بات کو سوکار کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے سامنے کسی گلام کو بکھتے ہوئے دیکھ کر خود کے لئے گلام ہو کے بکنا یا خود کے لئے گلام خریدنا تو ارکھ چھوڑ دیجئے یہ ایجوکیشن کے اچیمنٹ ہے لیکن جہاں نہیں پہنچیں وہاں کا سرچہ کرنا ضروری ہے جو چھوٹ گیا ایجوکیشن سے وہ بہت کرٹیکل ہے اور وہ بہت سلو ہے اسی لئے میں نے کہا ہم عطیت کے گھنگان میں بہت لگ گئے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی پروبلم یہی ہے کہ ہم عطیت کا گھنگان بہت کرتے ہیں ہمارے ہاں آرے بھٹ ہوئے تھے آرے بھٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے کیا کیا آرے بھٹ تو ہو کے چلے گئے مجھے کئی بار لگتا ہے کہ اگر آنشتین ہندوستان میں پیدا ہوئے تو یہ تو ہمارے میں ایک مندر بنا دیتے ہیں ہم لوگ اس کا اور سمجھا رہے ہوتے اپنے بچوں کو چودے کو اس کی پر اکرمہ ہے سیدھے چلے جاؤ گے پیٹھ کے پر لٹھ کے جاؤ گے تو جلدی سائنس سمجھ میں آ جائے گی پیدل جاؤ گے تو اتنے دن لگیں گے سائنس سمجھنے میں ہریکاپٹر سے چلے گے تو اتنے دن لگیں گے سائنس سمجھنے میں میں کسی دھرم اور کسی مانتہ کا اپمان نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کی سب کی ایک سائنس ہے ہم نے اپنی سائنس کے چکر میں وہ سائنس بھی کھو گئی ہم صرف چالیسہ ہیں رٹ رہے ہیں آئینشٹین چالیسہ آرے بیٹ چالیسہ اور ہم چالیسہوں کا دیش بن گئے ہیں ہم نیا سوچنے کی شمتہ ختم کر دیئے تو میں اس سبح کے مادیم سے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ایک بہت بڑا سوارتھ مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائیا ہے اور میرا وہ سوارتھ ہے ساتھیوں میرا ایک سپنا ہے کہ اس دیش کی پولٹیکس میں ایجوکیشن ایک بڑا مددہ بنیں اس دیش کی سوچ میں ایجوکیشن ایک بڑا مددہ بنیں میں ایک ایسے دن کا سپنا دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے طرح کے الیکشن دیکھیں ہم آگئے تو گریبی اٹھا دیں گے ہم آگئے تو ہندووں کو راج دے دیں گے ہم آگئے تو مسلمانوں کو راج دے دیں گے ہم آگئے تو ان کا یہ کر دیں گے ان کا یہ کر دیں گے ہم نے الگ الگ طریقے کے ریجنل ویزاوی نیشنل الیکشنز میں الگ الگ مددے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس دیش میں اس بات پر ڈیبیٹ ہو اور پولٹیکل پارٹیز آکے کھڑی ہوں اور کہیں کہ اگر ہم آگئے تو ہم ایجوکیشن کو یہاں لاکے کھڑا کریں گے اس پر الیکشن گڑے گا غلط سپنا تو نہیں دیکھ رہا جی اس سپنے کو میں اکیلا نہیں سچ کر سکتا اس سپنے کو میں آپ جیسے لوگوں کو ساتھ مل کے سچ کر سکتا ہوں اس سپنے کو سچ کرنے کے لئے مجھے کیا مطلب ہمیں ایز ای نیشن ہم لوگوں کو بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت پڑے گی بہت بڑی ڈسکورس کی ضرورت پڑے گی جو الگ الگ ڈسکورسز میں فسے ہوئے لوگ ہیں ان کو سب کو لاکے اس پلیٹ فارم پر اس پرائیڈائم پر لاکے کھڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی آئیے بعد میں بات کر لیں گے تمہارے دھرم کی جھگڑا کے بارے میں آئیے پہلے ایڈوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں بعد میں بات کر لیں گے تمہارے فالتو کے جھگڑوں کے بارے میں آئیے پہلے ایڈوکیشن کے بارے میں ایڈوکیشن کے کنٹینٹ سے لے کے اس کے پرپس تک پر بات کرنی پڑے گی اس سب کے لئے ایک بڑے ایڈوکیشن ریولیشن ایک بڑے ایڈوکیشن کے آمدولن کی ضرورت ہے جو کلاس روم میں بھی چلے گا کیونکہ سب سے بڑھیا چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جنتر منتر سجا ہوا ہے